بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام شہداء کربلا ماہ محرم الحرام کی نسبت سے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی مذبان نورید فاطمہ حاضر خدمت ہے سلام اس غازی کربلا پر اس چوتھے امام پر اس علی بن حسین بن سیدنا علی کرم اللہ وجہ پر جنہوں نے بیمار کربلا ہونے کے بعد جو امامت کی ذمہ داری جو فرائض ان پر آئید ہوئے تھے کربلا کا وہ حق کا پیغام جو پوری انسانیت تک پہنچانا تھا اس کو ہم تک پہنچایا آج ان کا یوم شہادت ہے ان کے کیا عصاف تھے کیا کمالات تھے کیا زورِ حیدری ان کی بازو میں تھا ان کی گفتگو میں تھا ان کی فساحت اور بلاغت میں تھا وہ کون سی حکمت تدبر اور دانائی انہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ القریم سے ملی تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ طالبِ دنیا مونس ہے طالبِ اقبا مخنص ہیں اور طالبِ مولا مرد ہیں جنت کے خوف سے جنت کے لالچ میں عبادت کرنے والی تاجروں کی عبادت ہے دوزخ کے خوف سے عبادت کرنے والے لوگ غلاموں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب القریم کو چاہنے والے مولا کے لیے اور صرف اور صرف رضاِ الٰہی کے حصول کے لیے عبادت کرنے والے وہ مخلصین ہیں آج ہم ان کی حکمت ان کے تدبر ان کے کردار اور ان کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کریں گے اس گفتگو میں میرے ساتھ شریک گفتگو جو سکولرز ہیں ان سے آپ کا تعرف کرا دوں میری پہلی سکولر جو میرے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر خانم سکینہ صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ ان کے ساتھ ہماری دوسری سکولرز جو ہمارے سٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہے محترمہ سیدہ شباب فاطمہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ شباب ان کے ساتھ ہماری تیسری سکولر تشریف فرما ہے سیدہ زیا بطول صاحبہ زیا آپ کا بہت شکریہ اور پروگرام کے آخر میں ناظرین ہم منقبت سنیں گے مریم منیر سے مریم آپ کا بہت شکریہ خانم ان کا تعرف کرا دیں پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین ایام ماہ محرم ہیں اور دن روز شہادتیں امام زین العابدین غیرت کے امام کی اور محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ پروردگار عالم نے بارہ مہینوں کا انتخاب کیا ان بارہ مہینوں میں دو مہینے ایسے ممتاز رکھے ان میں ایک شعبان ہے اور ایک محرم شعبان میں کسی معصوم کی شہادت نہیں اور محرم میں کسی معصوم کی ولادت نہیں محرم سراپا غم ہے اور اس غم کی مہینے میں اس امام معصوم کا غم بھی ہے جنہیں بیمار کرولا تو کہتے ہیں آشور کے چند دن محرم کے چند دن بیمار رہے لیکن وہ غیرت کے امام اللہ اکبر جو ایسے اسیر بن کر جو اپنی بہنوں کو رسول زادیوں کو اسیر بنتے ہوئے کبھی بازاروں میں کبھی درباروں میں دیکھا وہ امام عالی مقام جن کی نسبت ہے گرانہ رسول سے اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد کلونا محمد آپ کی ولادت مطینہ منورہ میں ہوئی آپ کی والدہ جناب شہربانو سبحان اللہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی اور آپ کے والد حسین ابن علی آپ کے دادہ علی مرتضی اور آپ کی دادی جناب فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ امام زین العابدین کو لقب ملا زین العابدین سید الساجدین نام کا انتخاب بھی دادہ علی نے کیا بابا حسین نے کیا نام بھی کیا رکھا علی نام مولا حسین سے سوال ہوا مولا آپ کے جتنے بیٹے ہیں سب کا نام علی ہے وجہ کیا ہے کیا کائنات میں کوئی اور نام نہیں کیا فرمایا میں حسین ابن حری جو نواسے رسول ہوں میری زبان بھی رسول کی زبان ہے کیونکہ میں نے اسی زبان کو چوسہ ہے اگر میرے ہاں سو بیٹے ہوتے میں سو کا نام علی اللہ اکبر علی اکبر علی اوسط علی اصخر علی زین العابدین علیہ السلام علی اوسط درمیانے بیٹے ہیں اور آپ کا مقام اور رتبہ اتنا ہے کہ مدینے والوں کو جب بھی کسی چیز کی طلب ہوئی ان کو سوائے در زین العابدین سید الساجدین کی ہم ان کی سخاوت پہ بھی بات کریں گے شباب ان کی تربیت جیسے نصب بتا رہی ہیں تو تربیت ایک تو نسبت وہ ہے جو ہم کہتے ہیں وحبی نسبت ہے قسبی نسبت بھی میں سمجھتی ہوں کہ حکمت و تدبر اور جو ہے فراست ہے قرآن خوانی کے حوالے سے بھی دیکھ لیں اور خود سیدہ ایک آئینات فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کے لیے مجھے حیران نہیں کیا اس گھرانے کے چشم و چراغ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد بلکل درست آپ نے فرمایا کہ یہ ناتق قرآن کا گھرانہ ہے یہ سامل قرآن کا گھرانہ ہے یہ وارث قرآن کا گھرانہ ہے امام زنالابدین کی پرورش بھی انہی ہاتھوں میں ہو رہی ہے جن ہاتھوں میں امام حسین کی پرورش ہوئی جن ہاتھوں سے امام حسین پرمان چڑے وہی ہاتھ سب سے پہلے اسی گود میں آئے امام زنالابدین کی سب سے جو بڑی خصوصیت ہے جب ان کی ولادت ہوئی تو جتنے بھی افراد آس پاس موجود تھے چچا موجود تھے دادا موجود تھے بابا موجود تھے ان سب نے ایک جملہ کہا کہ یہ بہت نازک ہے یہ جملہ سب نے ادا کیا اس میں شاہی خون بھی ہے اور اس میں امامت کا خون بھی ہے سبحان اللہ امام زنالابدین کا جو سب سے بڑا وصف ہے سب سے بڑا وصف غیرت ہے یہ بڑا غیور امام ہے اگر گھر میں بھی کسی کنیز کے سر سے چادر بھی اتر جاتی تھی تو امام زنالابدین چہرہ مبارک کو پھیر لیا کرتے تھے اور اپنی پھپیوں سے اور اپنی والدہ سے اور اپنی ماں سے کہا کرتے تھے کہ اس کا میں کسی بھی عورت کا سر بغیر ادا کے نہیں دیکھ سکتا اور جب یہ جملے کہا کرتے تھے تو میرے امام حسین علیہ السلام ہم آنکھوں سے ان کے عشق جاری ہوا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اے زنالابدین بڑا امتحان تمہارے لیے ہے اچھا کربلا کا ذکر امام زنالابدین سے بس دو جملوں میں میں اس طرح سے کروں گی کہ ہم امام زنالابدین کا ذکر کرتے ہیں ان سے جناب علی اکبر کی محبت کا ذکر بہت کم کرتے ہیں امام زنالابدین علیہ السلام کو جناب علی اکبر سے اتنی ہی محبت اور نسبت ہے جو جناب عباس کو امام علی مقام سے دونوں بھائی ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہے جب جناب علی اکبر وقت آخر اپنے بھائی امام زنالابدین سے ملنے کے لیے آئے تو امام زنالابدین بیمار ہیں آنکھیں ان کی بند ہیں جب جانے لگے واپس یہ سوچ کے کہ میرا بھائی بیمار ہے تو ایک پیچھے سے نحیف آواز آئی اے علی اکبر رک جاؤ آج ہم تمہاری جنگ دیکھیں گے اور تاریخ نے دیکھا پوری طرح سے امامہ باندھ کے ابار ڈال کر دوش مبارک پر تیار ہو کر اپنے بابا کے ساتھ ٹیلے پر جناب علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں جب جناب علی اکبر کی سینے پر برچی لگی وہ گھوڑے سے نیچے گرے تو امام زنالابدین کہتے ہیں میں نے اپنا کلیجہ تھاما اور میں زمین پر بیٹھ لیا میں یہ منظر دیکھی نہ سکا میں نے بڑی حیرت سے اپنے بابا کو دیکھا میرا بابا مثل فاتح مثل شیر کھڑا ہے میرے بابا کی نظر جب مجھ پر پڑی تو انہوں نے ایک جملہ کہا اے زنالابدین ابھی سینے پر برچی دیکھی تمہارے سر کے بال سفید ہو گئے ابھی تو بڑی آزمائش باقی ہے تم نے کربلا سے شام دیکھنا ہے کوفہ دیکھنا ہے ہر ہر مقام دیکھنا ہے تم نے بہردائی دیکھنی ہے گویا جو ان کی تربیت ہے نا وہ اس خطوط پر ہے کہ انہیں کربلا کے لیے ہر مرحلے پر تیار کیا گیا اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ ان آئیمہ کی ولادت ہے جب ان ہستیوں کی ولادت ہے تو ان تو سب گھر والوں کو پتا تھا کربلا کی تیاری کے لیے اپنی قربانیاں ان لوگوں کو ہم نے تیار کرنا ہے جی بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں ترود و سلام ہو سید و شہدائی امام حسین علیہ السلام پر اسیران کربلا پر اور شہدائی کربلا پر آپ نے صحیح بات کی کہ ان کو بچپن سے علم تھا اس لیے کہ مشیعت ایزدی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم مٹی اور گارے میں گن رہے تھے تو اس وقت سے جو نبوت کے درجے پر فائز تھے یہ وہ گھرانہ ہے ان کی آل ہے اس لیے ان کو ہر شہ کا علم پہلے سے تھا جو کچھ بھی لوہے کائنات پر درست تھا وہ سب ان کو معلوم تھا اس لیے امام زین العابدین کی تربیت بھی باقی تمام آئمہ کی طرح اسی جہد پہ کی گئی اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام عابدین کی زینت ہے سید الساجدین ہے سجدہ جس پہ ناز کرے یہ وہ سجدہ کرنے والے ہیں اور پھر دیکھیں ان کے جو اب بھی خانم نے جیسے بات کی کہ ان کے نصب میں تو وہ چیز تھی ہی کہ وہ خود کہتے ہیں کہ انا ابن الخیارتین کہ میں تو بہترین دو قبیلوں کا بیٹا ہوں لیکن اس کے بعد جو ان کا کردار تھا آپ اس کو دیکھئے کہ اس نے پھر سب سے بڑھ گیا وہ تو ہر نصب سے آگے بڑھ گیا جو ان کا کردار تھا جو امام نے خود فرمایا کہ ہمیں ساتھ خوبیاں ایسی عطا کی گئی ہیں جو تمام عالمین سے بڑھ کر ہیں اس میں فساہو تو بلاغت تھی اس میں شجاعت تھی اس میں جود و سخا تھا جود و کرم تھا اور وہ دیکھیں آپ اسی فیاضی اور اسی جود و کرم کا مظاہرہ وہ مدینہ میں اس طرح سے کرتے رہے کہ تمام لوگ اپنی حاجات کے لیے ان کے دروازے پر دستک دیتے تھے واقعہ کربلا کے بعد بھی اور پھر اس قدر نمازیں ادا کرنے والے اس قدر عبادت کرنے والے کہ پوری رات میں ہزار ہزار رکت نماز ادا کرتے اور اس قدر سجدوں میں مشکول رہتے کہ ایک دفعہ جناب امام باکر علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بابا جان آپ اتنی عبادت کرتے ہیں مجھ سے دیکھا نہیں جاتا اور کبھی آپ کی نماز میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی روز جو ہے وہ کفز انصری سے پرواز کر جائے گی تو جناب امام زین العابدین اس لئے یہ وہ گھرانہ ہے یہ وہ تربیت ہے شجاعت بھی ان میں ہے غیرت بھی ان میں ہے جود و سخا بھی ان میں ہے یہ جود و سخا کی بات کر رہی ہے خانم میں نے جب ان کے احوال پڑھے تو مدینہ کے کئی گھرانے درجنونی سینکڑوں کی تعداد میں ان کی کفالت فرما رہے ہیں جب ان کی سخاوت کی بات آتی ہے جہاں اپنے مانتے تھے وہاں دشمن بھی اقرار کرتے تھے اس کی واضح دلیل سن 62 ہجری میں جب یزید ملعون لشکر کشی کر کے مدینہ کے جانب بڑھا اور واقعہ حرہ پیش آیا جس میں مدینہ میں ایک ایسا کوہرام بپا ہو گیا تاریخ گواہیں 61 ہجری میں واقعہ کربلا 62 ہجری میں واقعہ مدینہ 63 ہجری میں واقعہ مکہ تاریخ اس پر گواہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی بددعا تھی کہ جس حکومت کی خاطر ہے ملعون تو نے یہ سارا کچھ کیا وہ بھی نہ رہے گی اور پھر جو بات آپ کر رہی ہیں 61 ہجری 62 63 تو وہ جس دنیا کی خاطر اس نے سارا سوت کہتا تھا خود ہی سارا وہ دھیڑ دیا میں آپ کی طرف آتی ہوں مازد کے ساتھ خانم ابھی ہمیں رکنا ہے ایک بریک کے لیے ہمارے ساتھ رہی ہے سلام یا حسین حسین سلام شہدائے کربلا بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر امام چہارم سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی آپ بات کر رہی تھیں سیدنا امام زین العابدین کے حوالے سے ہمیں بریک پر جانا پڑ گیا اپنی بات مکمل کیجئے جب ان کے جود و سخاں کی بات آتی ہیں ہم دیکھتے ہیں دشمن بھی اعتراف کرتا ہے اور واقعہ حرہ کی میں نے مثال دی واقعہ حرہ وہ واقعہ ہیں جو سن 62 میں یزید ملعون لشکر کشی کرتا ہے مدینہ کی طرف اور مدینہ کے کیسا عالم ہے کہ روزہ رسول کے دھر پر اور روزہ رسول پر ان ملعونوں کے جانور بن دے ہوئے ہیں اور ان کی غلازتیں مسجد نبیم کے ستونوں کے ساتھ ستونوں پر اور ان جانوروں کی غلازتیں نجانے روزہ رسول تک پہنچ رہی ہیں اور تین دن تک ازان نہیں ہوئی مسجد نبیم اور جتنے صحابی رسول تھے ان کے گھروں کو توڑا گیا اس مدینہ شہر میں ایک ہزار حرام کے بچے پیدا ہوئے اور ستہ سو مسلمانوں کو شہید کیا گیا اسحاب رسول اسحاب رسول ابو ایوہ انساری کے گھر داخل ہوئے اور ان کی نواسہ ہے یا پوتا ہے ماں کی دودھ پی رہا ہے اس بچے کو ماں کے سینے سے ایسے جدا کیا کہ اس بچے کے لبوں سے دودھ کے قطرے گرنے لگے اور اسے دیوار پر ایسا پٹک دیا ماں کے سامنے کہ بچے کے بیجہ زمین پر گر گیا یہ وہی یزید ہے جو مارے کے کربلا جس کے نتائج ہیں ظلم اور داطل کا استعارہ جب یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں جب مدینہ کی یہ حالات ہیں مروان ابن حکم جو والی مدینہ ہے آتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا مدینہ کے حالات پر آشوب ہیں اگر آپ اجازت دیں ہم اپنے گھر والوں کو آپ کے پناہ میں رکھیں دیکھئے دشون بھی مان گیا کہ پناہ اگر ہے تو وہ درے رسول پر ہے اور غالباً چار سو سے زیادہ خاندان آپ کی پناہ میں رہے اور آپ نے ان کو ایسی پناہ دی اور کنیزوں سے کہا ان کو آنچھانے نہ دینا ان کی ہر خواہش کو پورا کرنا جب مروان کے گھر والی ہیں اس جنگ کے بعد مارکے مدینہ کے بعد اپنے گھر لوٹی ہیں مروان سے کہا مروان ہم نے اپنے گھر میں اتنی آسائش نہیں دیکھی جتنی مام زین العبدین کی بارکہ میں دیکھا اور دیکھئے مولا زین العبدین سن باسر فجری میں کربلا کا واقعہ دیکھ کیا ہے بہنوں کو اسیر دیکھ کر آئے لیکن دشمن کی گھر والوں کے ساتھ بھی سلوک ایسا ہے کہ وہ خود اپنے زبان سے اعتراف کرتے ہیں کہ گرانہ نبوت کا گرانہ ہے اللہ اعلم حیث و یجعل رسالتا اچھا اس میں دیکھیں شہادت کی ہم بات کر رہے ہیں اس خاندان کی میراس ہے کسی بھی امام کو طبعی موت اللہ کریم نے جو ہے وہ عطا نہیں فرمائی تمام کے حصے میں شہادت کا احزاز آیا لیکن کسی نے زہر دیا اور کسی نے جو ہے تلوار سے شہید کیا ان کو زندان میں بھی ڈالا گیا قید بھی رکھا گیا کیا ڈر کیا تھا حکومتوں کو ان سے دیکھئے ہم مستقل ایک بات کر رہے ہیں کہ باطل ہمیشہ حق سے ڈرتا ہے یہ حق کا استعارہ تھے اور باطل ان سے اس لیے ڈرتا تھا کہ یہ حق بات کہہ رہے ہیں دوسرا ان کی شخصیت میں اتنا حلم اور اتنا کرم تھا اتنی جودو سخا تھی کہ اپنے تو اپنے غیر بھی ان کی طرف کشتے تھے جیسے دربار یزید میں جب گیا ہے یہ کافلہ تو ایک یہودی بیٹھا ہوا ہے اور یہودی نے جیسے ہی امام علی مقام کا سر دیکھا تو اس نے یزید سے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے تو یزید نے بتایا یہ علی ابن الحسین کا ہے کھڑا ہو گیا کہا یہ نواسہ رسول کا سر ہے کہا ابھی ایک پشت بھی نہیں گزری تم نے اپنے رسول کے نواسے کے ساتھ یہ حل کیا ہے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم ہم ابھی تک ان کی اتنی عزت و تقریم کرتے ہیں اگر ان کے حسب سے ان کے نصب سے کوئی ہے تو یہ ہستیاں وہ ہستیاں تھیں جنہ یہودی بھی مانتے تھے عیسائی بھی اپنے اور غیر سب مانتے تھے اور ہر باطل کو ڈر تھا کہ یہ صاحب شریعت ہیں جس نے شریعت کے اوپر انگلیوں اٹھائی اس کو انہی سے ہی خوف تھا اس لیے کہ یہ صاحب شریعت اور صاحب قرآن تھے جناب سحیل جو صحابی رسول ہیں جب وہ ایک بزار میں امام علی مقام سے ملے تھے اور کافلہ اندر داخل ہو رہا ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ موجود ہیں شہر کے دور و دیوار سجے ہوئے ہیں تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا آج کون آ رہا ہے پوچھا باغی آ رہی ہے نعوذ باللہ اب وہ صحابی رسول انتظار میں کھڑے ہیں کہ کون باغی ہے دیکھوں اتنے میں ایک شخص آگے بڑا اس نے کہا اے سحیل تم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تمہارے لیے تو زمین کا پھٹنا کی بہت بڑی بات ہے یہ نواسہ رسول آ رہے ہیں تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں جب میں نے ان کا حضب نصب بیان کیا ان کی جود و سخا ان کی سخاوت بیان کی تو آس پاس جتنے لوگ تھے جو شہ اپنے ہاتھوں میں لے کر آئے ہوئے تھے مارنے کے لیے تماشے کے لیے کہا سب کے ہاتھ سیدے ہوئے اور وہ چیزیں گر گئیں ابھی کسی تبلیغ کے بغیر کسی خطبے کے بغیر یہ روب تھا اور یہ دب دبا تھا میں سمجھتی ہوں کربلا کے میدان میں ان کو اللہ تعالیٰ کے حسنی انتظام کے تحت دیمار کر کے شہادت سے اس وقت روکا گیا تھا بالکل جو آپ نے بات کی کہ اس میہم میری جو مطلب جو مرتبہ ہے وہ اسی کے اندر ہے اس کی ایک مثال آپ کو دے دوں کہ دیکھیں ان کا ایک لقب ہے اشراف الناس یہ کس نے دیا اشراف الناس کہ عمر بن عبدالعزیز مدینہ میں جا رہے ہیں اور سامنے مجمع ہے بھیڑ ہے اور لوگوں سے جب پوچھتے ہیں کہ اشراف الناس کون ہے سب سے بہتر انسان کون ہے تو ظاہر ہے کہ لوگ خوش آمد میں خلیفہ کو کہیں گے ان کو کہیں گے خلیفہ کے رشتدار کو کہیں گے ان لوگوں کو کہیں گے لیکن وہ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں امام زین العابدین سامنے سے آ رہے ہیں سر جھکائے ہوئے اپنا چلے آ رہے ہیں بے نیازی کے ساتھ ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ نہیں اشراف الناس یہ ہے اس لیے کہ ان کو اپنا نصب کسی سے ملانے کی ضرورت نہیں لیکن ہر شخص کی دنیا میں تمنہ ہے کہ اس کا نصب آپ نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا کسی نے ان کے سامنے یزید کو اچھے الفاظ میں ٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی جس طرح آج بھی کچھ کج فہم لوگ کرتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حد جاری کی بیس کوڑے لگوائے سر بازار بلکل اور دیکھیں انہوں نے اشراف الناس کا لقب ان کو دے کے ثابت کر دیا کہ دیکھیں امیری کس کو کہتے ہیں خلیفہ وہ تھے یا نہیں تھے اس کے بعد امام زین العابدین کی شخصیت کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا اگر ہم کچھ واقعات اور اس میں ان کے جودوں سخا کے ریفرنس سے نہ کریں خشام بن اسماعیل جس وقت والی مدینہ تھا بہت ظلم کیے امام زین العابدین پر مروان کے حکم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی امام زین العابدین تو تھے ہی سید السابرین برداشت کرتے رہے صبر کے ساتھ لیکن جب وہ گرفتار ہوا تو اس کو جس نے اس سے بدلہ لینا ہے وہ آ کر کوڑے مارے اور مار کر اپنا بدلہ لے لے لیکن امام زین العابدین کو دیکھیں کہ تمام بنی حاشم کے جوانوں کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ نہیں اپنے بابا علی کی بات یاد کرو کہ دشمن جب کمزور پڑ جائے تو سب سے بڑا بدلہ یہ ہے کہ اسے معاف کر دو اب یہ کمزور پڑ گیا یہ تو قید ہو گیا اب ہم اس کو کیوں کوڑے ماریں گے اب ہم اس سے ظلم و ستم کا بدلہ کیوں لیں گے اور پھر وہ قید میں تھا ایک ہزار درہم اس کو اپنے غلام کے ہاتھ بھیجے اور اسے پیغام بھیجا کہ جب تک تم اسیری میں ہو تمہارے اہل و ایال کی ذمہ داری امام زین العابدین پر ہے یہ یقیناً وہ چیزیں ہیں جو ان کی شخصیت کے ایسے پہلوں ہیں ان پر بات ہونی بہت ضروری ہے بلکل اور دشمنوں کو بھی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا نا آپ کا کردار تھا کہ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے تھے بلکل یہاں بھی وہی نظر آتا ہے جود و صحابی ایسا علم و صبر و شجاعت بھی ایسی افوہ درگزر بھی ایسا ایسا کہ کوئی آپ کے در سے نہ صرف خالی نہیں گیا بلکہ جو آپ کے دھر پہ آیا وہ غریب آیا جب گیا تو زمانے کا امیر بن گیا زمانے کی امیر بنا کر اس گھرانے نے بتایا اگر ہم سادگی اختیار کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں اللہ نے ایسے خزانے رکھ دیئے ہیں ہم اگر اشارہ بھی کر دیں تو اگلے امیر ہو جاتے ہیں جہاں بھی امام زین اللہ عبدین کی شہادت کا دن ہے آپ دیکھئے جب مولا واپس آتے ہیں مدینہ لوگوں نے سوال کیا آقا سب سے کٹن مرحلہ کونسا تھا مشکل وقت کونسا تھا آپ بیمار رہے کربلا میں جان کا تیا نظرانہ پیش نہیں کیا یہ اللہ کی مسلحت ہے نظام قدرت ہے سلسلے امامت کو بچانا ہے بالکل حجت الودا میں جو آخری خطبہ ہے نبی رحمت صلوات اللہ علیہ نے بارہ اماموں کے نام لیے جب علی بن الحسین کہا یہ وہی علی بن الحسین ہے اور ان کی نسل سے امامت نے چلنی ہے اللہ نے اپنی حجت کو بچانا ہے یہ مسلحتی بیماری تھی اور الحمدللہ مدیرہ پہنچنے تگار صحتیاب ہو چکے تھے اس سے پہلے آپ دیکھیں کوفہ کی مسجد میں آپ نے وہیں اپنی امامت کی ذمہ داری شروع کر دی خیمیں جب جل رہے تھے امامِ عالی مقام امام حسین کی شہادت کے بعد ہی آپ کی امامت کا سلسلہ شروع تھا اور اس کی وجہ جنابِ زینب نے سوال کیا مولا سجاد آپ امامیں بتائیے جل کے مر جائیں یا خیموں سے نکل جائیں میرے آقا نے فرمایا یا علیکن نبی الفرار خیموں سے نکل جائیے آپ دیکھیں جب آپ مدینہ تشریف رہتے ہیں لوگوں نے سوال کیا مولا کونسا مرحلہ کٹن تھا تین مرتبہ رو کر فرمایا الشام 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 تین مرتبہ شام کا کوفہ نہیں کربلا نہیں مولا اس کی وجہ کیا ہے فرماتے ہیں ہمیں تین دن تک دروازہ شام میں کھڑا رکھا گیا اور جب ہمیں شام میں داخل کیا ہمیں شام کے بازار میں داخل کیا گیا اور ایسے بازاروں سے ہمیں گزارا گیا جہاں عورتیں پتھر برساری تھی جہاں عورتیں آگ برساری تھی اور صبح سے لے کر رات تک ہمیں یہود و نصارہ کی گلیوں سے پھر آیا گیا دیکھیں درد ہے امام کا رو کر فرماتے ہیں ہمارے سامنے ایک منادی آواز دے رہا ہے مسلمانوں کی محلے سے نہیں کچھ بازار سے نہیں یہود و نصارہ کے آج بھی شام میں وہ جگہ موجود ہے اور منادی آواز کیا دیتا ہے مارو مارو انہیں ان کے آباؤ اجداد نے بدر اور خیبر میں تمہارے باپ دادا کو مارا ہے خندق اور خیبر میں ان کے باپ دادا نے مارا ہے مولا فرماتے ہیں ہمارے ہاتھ بندے ہوئے بچوں کے ہاتھ بندے ہوئے کوئی پتھر مارتا ہے کوئی آگ یہاں تک کے آگ ایک لکڑی پہ اور وہاں کے میرے امامے پہ گرا اور میرا امامہ جلنے لگا جب جلا میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے میری پوپی امامہ کی آواز آئی بیٹا سجاد ہمارے ہاتھ بندے ہوئے میں نے اتنا سر ہلایا امامہ گرا اور جب سر ہلایا میرے گردن سے ایسے خون جاری ہونے لگے جو توق میرے گردن میں کسے ہوئے تھے شباب ان کی جب ہم بات کرتے ہیں شخصیت کی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی شخصیت کا کون سا پہلو جو ہے وہ ڈسکس کریں اور کون سا چھوڑے ہر پہلو اتنا تابناک ہے یہ جو امامت کی ذمہ داری ملی اس کے بعد درس و تدریس کا مسلسل سلسلہ نظر آتا ہے لیکن حکومت سے کوئی اور اقتدار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ابھی میں خانم کی بات میں بس ایک جملہ اور ایٹ کروں گی جنہوں نے اشام 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 کہا تین مرتبہ اس کی ایک بہت بڑی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ شام میں جناب سکینہ سلام علیہ علیہ کی شہادت ہوئی زندان میں اور وہ امام آخری وقت تک نہیں بھولے بس امام مدینہ آ کر ایک جملہ کہا کرتے تھے جب پوچھا تفسیر اس کی پوچھی تو امام نے کہا کہ اے میرے چاہنے والوں اس وقت کو یاد رکھنا جب ایک بیمار مجبور بھائی نے توکو اور زنجیروں کے ساتھ تنہا اپنی بہن کا جنازہ اٹھایا یہ امام کا بہت بڑا جملہ ہے جو تاریخ میں رقم ہے درس و تدریس کا سلسلہ امام نے کربلا کے بعد ہی شروع کر دیا تھا اپنے خطبوں کے ذریعے اپنے گفتگو کے ذریعے اپنے اشار کے ذریعے لوگوں کے سوالوں کے جواب کے ذریعے سے لوگ عاملے سامنے امام سے سوال کیا کرتے تھے امام جواب دیا کرتے تھے کوفہ کے بازار میں ہی آپ نے پہلا خطبہ ارشاد کرمایا جمعہ کا دے ہے اور آپ نے جمعہ کو اور جب خطبہ خود ارشاد کرمایا جمعہ کے خطبے میں انہوں نے کہا کہ میں نے خطبہ دینا ہے تو یزید نے کہا آپ بے شک خطبہ دے دیجئے لیکن اس سے پہلے اپنے مسائبوں کو کہا کہ خوب ایسا محول کر دینا بنا دینا کہ لوگ اسے مسخرہ پن سمجھیں اس پر توجہ نہ دیں تو یزید کے بیٹے نے سوال یہ کیا کہ آپ ان کو جو توکور زنجیروں میں ہیں جو اتنے نحیف ہیں جن کے ساتھ بے ریدہ مائے بہنے ہیں جن کے باپ کے اگر انہیں ممبر دے دیا یہ ممبر سے ایسی گفتگو کریں گے کہ دو جملے ہی بول کر میرے تخت کو پلٹ دیں گے انہیں کمزور مت سمجھنا یہ بہت شجائیں یہ بہت طاقتور ہیں زیاء ستیزہ کار رہا ہے ازل ستائے مروض چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی اب میں اسی بات کو آپ کی کو آگے بڑھاؤں گی اور شباب کی بات سے جو آپ نے بات کی درسو تدریز کی اور پھر جو ستیزہ کار رہا ازل ستائے مروض آپ یہ دیکھئے کہ جناب امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد پینتیس سے چالیس سال زندہ رہے اس میں انہوں نے کس طرح سے اس تحریک کو جسے حسینیت کہتے ہیں کس طرح فیروگ دیا اب دیکھیں صحیفہ سجادیہ صحیفہ کاملہ ملکی جو دعائیں ہیں وہ سب پڑھتے ہیں اور تمام فقہ کے مسلمان جو ہیں وہ اس سے مستفیز ہوتے ہیں اس سے اچھی دعائیں کہیں بھی موجود نہیں ہیں اس لیے کہ اس میں جس طریقے سے امام زین العابدین نے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنہ بیان کی ہے جس طریقے سے انہوں نے رسالت کی صاف پر روشنی ڈالی ہے جس طریقے سے انہوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ یہ اُسی خانوادے کا حوصلہ اور انہی کا خاصہ ہے بلکل تو آپ یہ دیکھئے کہ ان چیزوں کے بغیر امام زین العابدین کی شخصیت ہمارے اوپر واضح نہیں ہوتی تو یہ نہیں تھا کہ وہ 35 سے 40 سال انہوں نے خاموشی میں گزارے وہ لکھتے رہے انہوں نے تحریک کا رنگ بدل دیا انہوں نے حسینیت کے پیغام کا ذریعہ تبدیل کر دیا حکومت سے کوئی سروکار نہیں رکھا لیکن اس کے باوجود ان کا روح بیتنا تھا کہ جو بھی پھر مدینہ میں اس کے بعد چڑھائی کے لیے آیا اس کو وہاں بنو میہ کے دربار سے یہ ہدایات دی جاتی تھی کہ حسین ابن علی سے کوئی سروکار نہ رکھنا بلکل اور پھر کربلا کا سبق ان کو یاد تھا رکھنا ایک بریک کے لیے ہمارے ساتھ سہیے گا سلام شہدائے کربلا بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام علی بن حسین علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ڈاکٹر خانم کس طرح ان کی شہادت ہوئی دیکھئے امام سجاد علیہ السلام جب مدینہ سے شریف لائے ہیں اس قدر حالات غیر متوقع ہیں مولا کی پل پل جو امام علیہ السلام کی ایکٹیویٹیز ہیں اس پر کڑی نظر ہے حاکم وقت کی انہوں نے درس و تدریس اور درس و تدریس وی کےس سے شہادت کے وجوہات جو پینتیس سال گزارے یہ کنیز اور غلام خریدتے تھے سینکڑوں کے تعداد میں اور ڈیٹھ سے دو سال تک انہیں تعلیم دیتے تھے انہیں فقیح بنا کر اس عرصے میں آزاد فرماتے تھے آزاد فرما کر زاد راہ دیتے تھے اور دنیا پر کے مختلف اسلامی ممالک میں بیشتے تھے جاؤ جا کر کربلا کا پیغام دو کیونکہ کربلا کے اینی شاہد امام زین العابدین علیہ السلام ہے یہ ان کا طریقہ کھا تھا غلاموں کے ذریعے اسلام کا پہلا ہے دوسرا کام جو میرے آقا نے کیا صبح کے وقت آپ بازار آتے تھے کون سے بازار قصائیوں کے بازار اور یہ ایک ایسا علمیہ ہے کہ مدینہ کے لوگوں کو جن کو نہیں معلوم کہ کربلا میں کیا ہوا وہ امام زین العابدین بازار ہے قصائیوں کے بازار میں جب آتے ہیں جو کوئی جانور زیوہ ہو رہا ہے فرماتے تھے بتاؤ کہ اس کو پانی پلایا ہے لوگ سوال کرتے تھے حجوم کے لوگوں کا مولا کس تھی کہ میرے بابا حسین کربلا میں پیاسا شہید ہوا لوگ یہ جملہ سنتے ہیں قصائی کے ہاتھ سے چھوڑی رک جاتی اور فرماتے تھے اگر کسی جانور کے بچے کو زبا کرنا تو اس کے ماں کے سامنے زبا نہ کرنا لوگ داڑے مار کے روتے سوال کرتے مولا کس لی فرماتے تھے میں نے کربلا میں دیکھا میرا اصغر میرا چھے ماں کا بائی اللہ اکبر ماں ام رباب کے سامنے شہادت کے بعد ان کا سرطن سے کیسے جدا ہوا یہ ایک طریقہ تبلیغ تھا کبھی بازار میں درمیان کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جہاں ذکر کربلا نہ ہو جب بھی آپ کے سامنے پانی رکھتے تو آپ گھریہ فرماتے ہیں غلام نے کہا مولا کئی برس سے رو رہے ہیں کہ آپ رو کر نہیں تھے فرمایا وائی ہو تم پر یاکوب کے ایک بیٹا گیا گیارہ دس بیٹے موجود تھے اتنا روئے ہی کہ آنکھوں کی بین آئی چلی گی میرے سامنے تو بہتر شہید ہوئے میرے سامنے تو میرے بابا اور میرے بھائیوں کا سر نو کے نیزہ چڑھا میرے آنسو کیسے تھم سکتے ہیں یہی وجوہات ہیں جب امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور ایسے بیماری کی کرب کی حالت میں تھے نہ جانے وہ کونسی گڑی تھی جس گڑی میں میرے آقا کی روح ان سے پرواز کر گئی وہ کیسی گڑی تھی جس میں امام محمد باقر علیہ السلام اپنے آپ کو یتیمی کی حالت میں دیکھتے ہیں اور وہ کیسا درد مند اور درد آور لمحہ تھا جب امام محمد باقر نے اپنے بابا کے آخری لمحے میں پیاس جب بجائی تو امام دین اللہ عبدین نے کربلا کا رخ کیا بابا سلام ہو آپ کے تشنا لبوں پر میرا بیٹا میرے سرانے موجود ہیں جو میری پیاس بجا رہا حسین علیہ السلام کا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا بے شک ابھی خانم نے شہادت کا ذکر کیا ہے شام میں پربردگار آپ سب کو وہ مقام اور وہ مناظر دکھائے ایک بہت بڑا پیالہ ہے ایک بہت بڑا تشت ہے جس میں امام کی زنجیروں کو رکھا گیا تھا جب وہ اتاری گئی تھی اور وہ اس کا موجود ہے اس کی نشانی جب وہ زندان میں تھے جب زندان میں تھے اچھا دیکھیں خوف کا عالم بات دیکھا کہ زندان میں بھی ڈالا ہوا زنجیریں بھی پہنائی ہوئی ہیں جب رہائی ملی امام کو اور وہ زنجیریں کٹنے کے لیے ایک لوہار آیا تو لوہار ان زنجیریں وہ اتنی پیوست ہو چکی تھی کہ وہ زخم دیکھ کر رو پڑا اس نے کہا کتنا کوئی بہت بڑا مجریم ہے یہ سوال کیا ساتھ کھڑے وہ انسان سے اس نے کہا نہیں اس کا جرم یہ ہے کہ یہ حسین ابن علی کا بیٹا ہے اللہ اکبر اور لوہار کے گھر جب گیا تو اس کی زوجہ نے خود بتایا کہ میں نے اس کو زندگی میں کبھی کچھا گوشت نہیں دیکھا اس نے کہا جب وہ کچھا گوشت دیکھا کرتا تھا وہ رویا کرتا تھا مجھے علی زین اللہ عبدین کا وہ گھلا یاد آتا ہے جس میں وہ توق پیوست تھے جب آخری وقت امام کا آیا امام نے ایک اور وسیعت کی جیسے خانم نے کہا کہ پانی پلایا اور ایک اور وسیعت کی کہ مجھے بستر سے نیچے لٹا دو ایک بڑی عجیب وسیعت ہے جب امام محمد باکر علیہ السلام نے ایسا کیا کہا بابا ایسا کیوں کرتے ہیں کہا میرا بابا حسین کربلا کی تپتی زمین پر پر گورو کفن رہا لاشے پر گھوڑے دولائے گئے کہا مجھے زمین پر لٹا دو جب امام محمد باکر علیہ السلام نے غسل دیا ہے اس وقت بھی پشت پر اور گلوے مبارک پر ان توکو اور زنجیروں کے نشان موجود تھے اس پشت پر وہ نشان موجود تھے جو سمان اٹھا کر وہ بیوان اور یتیموں کے گھر دے کر آ رہا بلکل اللہ تعالی ہمیں اس سخاوت کا ہی حیاء کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں بھی ان کے دستے سخاوت سے فیض عطا کرے امام پاک ہیں وقت کے امام ہیں تبلیغ اشاعت دین کے اقامت کا فریضہ سر انجام دیا آج کے مسلمان اور خاص طور پر خانقاہوں کے لیے کیا پیغام دیں گی آپ نے صحیح کہا بلکل کہ آج کے دور میں یہی قیدار سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں ایک جہاد وہ تھا جو امام حسین علیہ السلام نے تلوار اٹھا کر کیا دوسرا جہاد وہ ہے جو حسین ابن علی کے ساتھ امام زین العابدین نے مل کر پھر خاموش رہ کر کیا تلوار نہیں اٹھائی کبھی تلوار نہیں اٹھائی امام زین العابدین نے اپنی زندگی میں لیکن ان کے کلم ان کی سوچ کی طاقت میں یہ ثابت کر دیا کہ حسینیت کا پیغام تا قیامت زندہ رہے گا آج ہمیں بھی اسی بات کی ضرورت ہے کہ اپنی سوچ میں وہ روشنی پیدا کریں اپنے ذہن میں وہ جلا پیدا کریں جو پیغام ہمیں کربلا دیتی ہے اور انہی کرداروں کو دیکھتے ہوئے جو تلوار سے جہاد کرتے ہیں وہ ایک الگ جہاد ہے لیکن جو زبان سے جہاد کر سکتے ہیں جو کلم سے جہاد کر سکتے ہیں وہ اپنے کلم اور اپنی زبان کو بھی امام زین العابدین کے کردار سے تلوار سے جہاد کیا آپ نے بات کیا تلوار سے یا بندوق سے وہ جہاد نہیں جو مسجد میں جا کے بم بلوست کرتے ہیں ریاست جس جہاد کا حکم دے وہ اس لیے کہ دیکھیں اس میں جناب حضرت علی علیہ السلام کا کیسا اچھا واقعہ ہے اور یقیناً وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ جب کسی کافر کو قتل کرنے لگے اس نے چہرہ مبارک پہ تھوک دیا حضرت علی علیہ السلام اسی وقت اس کے سینہ سے اتر گئے اور کہا کہ اب تمہیں قتل نہیں کروں گا اس نے کہا کیوں قتل نہیں کرتے تو کہا ہے اس لیے کہ اب میرا اپنا غصہ شامل ہو گیا اب میں جو تم پر غصہ آ گیا تو اسلام تو دین سلامتی ہے اسلام تو سلامتی کا درس دیتا ہے آج ہمیں بھی یہی سیکھنا ہے امام زین اللہ بدین کے کردار سے کہ کس طرح سے صلح جوئی کا مسلحت کا اور کس طرح سے سلامتی کا پیام بر بن کر وہ 35 سے 40 سال انہوں نے مدینہ میں اور مکہ میں اپنے پیغام کو پھیلایا اپنے اس پیغام کو پھیلایا جن کے صدقے آج ہم بھی ان کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں اور خاص طور پر کانم پھر آپ نے جو گروہی اختلافات دیکھیں کہ عروج پر تھے اس دور میں امت کو بٹنے نہیں دیا بلکہ اس کو جوڑا تو کیا آج اس چیز کی آپ اشد ضرورت محسوس نہیں کرتی امامت کا کام اور جو بھی حق پر چلتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ امت مسلمہ کو تقسیم سے بانٹے اور جہاں کہیں پر بھی اختلاف کی زبان کھلے اور تفرقی کی زبان کھلے اور جہاں کہیں پر بھی امت مسلمہ کو توڑنے کی زبان کھلے سمجھ جائیے گا وہ شیطان کی زبان ہے وہ دشمنان اسلام کی زبان ہے جو حق پر چلنے والے ہیں ان کا کام کیا ہے پردے ڈالنا ان کو ایک پلیٹ فارم پر کٹھا کرنا ان کے درمیان اتحاد اور وحدت کو قائم رکھنا نبی رحمت صلوات اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خصوصے میں فرمایا تھا جو بھی میری امت میں اختلاف ڈالے وہ ہم میں سے نہیں اور اس کا کوئی تعلق ہم سے نہیں ہے وہ امتی ضرور ہوگا اگر وہ جہنم میں جائے اس کا اپنا قصور ہے کون سے لوگ جو تفرقہ ڈالتے ہیں آج بھی اگر ہم میسیج دینا چاہیں جو تفرقہ ڈالتے ہیں اور جو تفرقے کا حصہ بنتے ہیں دونوں فننار شباب پیغام کیا دیں گی پیغام امام زنو اللہ عبدین کا خاموش رہ کر جہاد کرنا صبر کے ساتھ جہاد کرنا اور علم کے ساتھ جہاد کرنا یہ امام کا پیغام ہے جاہل اگر مقابل ہو تو علم کے ساتھ جہاد بہترین جہاد ہے یہ امام کا کمال ہے اپنی نسل کو بچانے کے لیے دیکھیں جب حلم ناصر ینسنہ کی پکار آئی ہے تو ہر انسان نے لبیک کہا ہر زیرو نے اس چھ مہینے کے بچے نے بھی اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ایک اور امام ہے جو تلوار لے کر خیوے سے نکلنا چاہتے ہیں پوپی نے روکا کہا بیٹا اگر تم بھی چلے گئے جہاد کے لیے تو پھر نسل امامت کا کیا ہوگا بالکل نسل امامت کو امام زنو اللہ عبدین نے بچایا اپنے نفس کو اپنے اختیار میں رکھ کر امام زنو اللہ عبدین کا سب سے بڑا وصف کیا ہے اگر حسین بن نمیر جناب علی اکبر کے برچی مارنے والا بھی ان کے در پر آ رہا ہے تو انہوں نے اسے جب پانی پلسنے کا لگتا ہے پہچانا نہیں امام نے کہا تجھے بھول نہیں سکتا اللہ اکبر یہ تیرا ظرف تھا ہم کربلا میں تیرے مہمان تھے یہ ہمارا ظرف ہے بہت شکریہ آپ تینوں چاروں مہمانوں کا عزیہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ان کی شان میں جو اشار لکھے ہیں وہ پیش کر دیں جی نوری تینکیو سیدے سجاد و عابد دست بستا ہیں غلام سیدے سجاد و عابد دست بستا ہیں غلام پیش کرتے ہیں محبت اور عقیدت کا سلام سر سنا پہ تھے سبی پیاروں کے اور سر سنا پہ تھے سبی پیاروں کے اور عابد بیمار و سابر چل رہے تھے تشنکام عابد بیمار و سابر چل رہے تھے تشنکام یہ سنیے گا کہہ دیا دربار میں کہ ہم حسینی نقش ہیں کہہ دیا دربار میں کہ ہم حسینی نقش ہیں تم مٹاؤ بھی اگر تو ہم کو حاصل ہے دوام تم مٹاؤ بھی اگر تو ہم کو حاصل ہے دوام پھر تو چالیس سال تک آنکھیں لہو روتی رہیں پھر تو چالیس سال تک آنکھیں رہو روتی رہیں عابد کبھی بھولے نہیں دربار اور بازار شام سیدے سجاد و عابد دست بستاں ہیں غلام پیش کرتے ہیں محبت اور عقیدت کا سلام جزاک اللہ آپ تینوں کا آپ چاروں کا بہت شکریہ ناظرین کرام امام زین العابدین السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یزیدیوں کی یزیدیت نے اتنا دکھ اور تکلیف نہیں پہنچائی جتنی کوفیوں کی خاموشی نے پہنچائی اللہ رب القریم بیمار کربلا کے سب کے ہماری بیمار جسموں کو ہمارے بیمار ہماری بیمار روحوں کو ہمارے بیمار جسموں کو اور جہاں جہاں جو جو بیمار جس جس بیماری میں مبتلا ہے سب کو شفائی کاملہ اور آجلہ نصیب کرے اب میں مریم آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ سیدینا سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر رکھ دے جو بھی ناتیغ کے دربار اُلٹ کر پہنا دے مجھے کاش وہ زنجیر زمانہ چلتی رہی مولا رکھ دے جو قدموں سے لپٹ کر ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر تم آبید بیمار کو بیمار نہ سمجھو تم آبید بیمار کو بیمار نہ سمجھو دم لے گا ہزاروں سے اکلے ہی نمٹ کر دم لے گا ہزاروں سے اکلے ہی نمٹ کر ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے بھڑ کر جو سید سجاد کے پیرو ہے تکلم جو سید سجاد کے پیرو ہے تکلم حق بات وہ کرتے ہیں سردار بھی ڈٹ کر حق بات وہ کرتے ہیں سردار بھی ڈٹ کر ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر سلام یا حسین موسیقی